اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس گفتگو سے آگے ہم کئی ایک ملاقاتوں میں آپ کے سامنے جنگ احد کا تذکرہ کریں گے لیکن جنگ احد کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک اور واقعہ آپ جان لیں یہ واقعہ ہے جماد الاخرہ سنتین ہجری کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ صفوان بن امیہ اور ان کے ساتھیوں کی نگرانی میں شام کی طرف جا رہا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں سو صحابہ کا ایک سریعہ روانہ کیا تاکہ یہ لوگ جا کر کے ان کے قافلے پر حملہ کرنے ان کو مزید ڈرائیں اور ان کے مال پر قبضہ کرنے یہ صحابہ گئے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اور ان لوگوں نے مکہ والوں کے کافروں کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا تمام مال اپنے قبضے میں کر لیا صفوان بن امیہ وغیرہ اپنے ساتھیوں کو بچا کر کے واپس مکہ روانہ ہو گئے تین لوگوں کو صحابہ نے پکڑا ان میں سے ایک بعد میں مسلمان ہو گئے اب یہ واقعہ جنگ بدر کے بعد ایک اور بڑے نقصان کی صورت میں مکہ والوں کو برداشت کرنا پڑا اور دو بڑے بڑے نقصانات ایک سال کے اندر اندر مکہ والوں کو اس سے دو چار ہونا پڑا جنگ بدر میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا اب یہ تیجارتی قافلے پر حملہ ہوا تو ایک اور بڑا نقصان ہو گیا اس سے پہلے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار جو ہے وہ بہتر وقت کا انتظار کر رہے تھے تدبیر کر رہے تھے کیسے جنگ بدر کا انتقام لیا جائے اب ایک اور بڑا نقصان ہوا تو مزید ان کی انتقامی کاروائی اس کے بارے میں سوچنے لگے ان کے انتقام کا جو جوش تھا وہ اور زیادہ جو ہے بڑھنے لگا اور انتقام کی آگ میں یہ لوگ سلگنے لگے جنانچہ میٹنگ تیپ آئی جس میٹنگ کے اندر اکرمہ بن ابو جہل ابو سفیان بن حرب اور دیگر بڑے سرداران جو ہے اس کے اندر شامل ہوئے اور میٹنگ یہ کی گئی کہ ہم جنگ بدر کا اور اس قافلے پر حملہ کیے جانے کا بدلہ مدینہ کے مسلمانوں سے اور محمد سے لے کر کے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ اسی مقصد کے تحت ان لوگوں نے وہ ایک ہزار اونٹوں پر جو سامان جنگ بدر سے پہلے پہلے ابو سفیان شام سے لے کر کے مکہ پہنچے تھے اور جس قافلے کو بچا کر لے گئے تھے ان ایک ہزار اونٹوں پر جو سامان لدہ ہوا تھا اور جس کی قیمت پچاس ہزار دینار بنتی تھی اور آج کی موجودہ قیمت کے حساب سے جس کی قیمت ایک عرب اکتیس کرون روپے سے زیادہ بنتی ہے اس تمام سامان کو ان لوگوں نے بیش دیا جو قیمت ملی اس کو جنگ کی تیاری میں لگا دیا اب جنگ کی تیاری ہونے لگی انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں ہونے لگی ایک ہزار اونٹوں کا سامان بیش دیا گیا اور لوگوں کو ترغیب دلایا گیا لوگوں کو اوبھارا گیا اپنے باپ کا اپنے رشتدار کا اپنے بڑوں کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ لالچ دی گئی ترغیب دی گئی رغبت دلائی گئی اور تین ہزار کا ایک بڑا لشکر کافروں نے اس مرتبہ تیار کیا جس تین ہزار کے لشکر میں تین ہزار گھوڑے بھی تھے رسالے کے لیے دو سو گھوڑے مزید موجود تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی اس لشکر میں شامل تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان بن حرب کو اس لشکر کا کمانڈر بنایا گیا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور تین ہزار مردوں کے ساتھ ساتھ پندرہ خواتین کو بھی ان لوگوں نے شامل کر لیا تاکہ یہ لوگ مردوں کی ہمت کو ان کے حوصلے کو بڑھاتے رہیں اور جو ہے مردوں کو پیچھے ہٹنے نہ دیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن ابھی انہوں ابھی تک مکہ کے اندر موجود تھے کافروں کا یہ پلان ان کے پاس پہنچا ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کفار مکہ مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں جنانچہ انہوں نے ایک قاسد کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اس خط کے اندر یہ پیغام دیا کہ مکہ والے مدینہ پر حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں پانچ سو کلومیٹر کا یہ لمبا سفر وہ قاسد صرف تین دن میں تے کر کے مدینہ پہنچا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط پڑھ کر کے سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ مکہ والے حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں مسلمان پریشان ہوئے اسی لئے مسلمانوں نے اپنا جو ہے چوکنہ رہنا شروع کر دیا مسلمانوں نے پہرہ بڑھا دیا تاکہ کہیں اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دیا جائے مدینہ پر حملہ نہ کر دیا جائے مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیا جائے اسی لئے مسلمان خوف کے عالم میں پہرے داری کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو تیار کرنا شروع کر دیا جنگ میں مقابلے کی تیاریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی صحابہ اکرام کو جمع کیا گیا مسلمانوں کو جمع کیا گیا اور ایک ہزار کا لشکر مسلمانوں کی طرف سے تیار ہوا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا کا اجتماع کیا 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 جائے حالات اس اور اس طریقے کے ہیں کیا کہتے ہو مدینے میں رہ کر کے لڑا جائے یا مدینے سے باہر نکل کر کے لڑا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی مدینے میں رہ کر کے لڑتے ہیں لیکن بعض صحابہ نے مشورہ دیا حضرت حمزہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں نے مشورہ دیا جو جوان مرد تھے شجاہ تھے طاقتور تھے بہادر تھے ہمت اور حوصلے والے تھے لوگوں نے مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینے کے اندر رہ کر کے نہیں بلکہ مدینے کی آبادی سے باہر جا کر کے کافروں سے مقابلہ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی مدینے میں رہ کر کے لڑیں اور اسی مشورے کو عبداللہ بن عبی نے بھی پسند کیا اس لیے نہیں کہ یہ نبی کا مشورہ تھا بلکہ اس لیے کہ اگر مدینے میں رہ کر کے لڑتے ہیں تو ہم نے جو بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہمیں باہر نکلنا نہیں پڑے گا ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے لڑنے کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشورہ انہوں نے مقدم نہیں رکھا بلکہ جو بات صحابہ کی طرف سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی طرف سے جو مشورہ آیا تھا اس کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کیا کہ ہم مدینے کی آبادی سے باہر جا کر کے ان کافروں سے مقابلہ کریں گے اور ان سے وہاں پر جنگ لڑیں گے اس کے بعد حالات کیا ہوئے مسلمانوں کی جماعت ایک ہزار تھی کم کیسے ہو گئی کیا اس کے اندر کمی آئی مقابلہ کہاں ہوا کیسے ہوا کن حالات میں ہوا مسلمانوں کا لشکر کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ